ڈیر سٹودنٹس، ای ویلکم یو کورس آف لیڈرشپ ایموشنل انٹیلیجنس انڈیسی ان میکنگ اسے موڈل نمبر 203 اور ٹاپک کرنے دسکشن ہے کرافٹا گیپ انیلیسز این لرننگ پلان جب ہم گیپ انیلیسز این لرننگ پلان کی بات کرتے ہیں تو اوویسلی اس سے پہلے ہم نے اپنا ٹی این اے وہ کنڈکٹ کیا ہوگا اور ہمارا ٹریننگ نیڈ انیلیسز ہمیں یہ بتائے گا کہ ہماری پرفارمنس میں کہاں پر کمی ہے اور ہم اس کو مزید بہتر وہ کیسے کر سکتے ہیں اب اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم کچھ ایسپیکٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں ہم اس پاتھ کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری سائیکو ڈینامک ڈیویلپمنٹ وہ کیسے ہوئی ہم اس پاتھ کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس بیس پرسپیکٹیوز وہ کیا کیا ایویلیبل ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیمنسٹریٹ وہ کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے سب سے اہم چیز ہے ایمپیتی بیکاز ایمپیتی کے بغیر ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس کا کمکلیٹ ہونا وہ ممکن نہیں ہوگا اور یہی وہ کمپیتنسی ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں کے ساتھ بہتر رابطہ استوار وہ کر سکتے ہیں بہت سی سیکھولوجی کی بکس میں اس بات پہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کی جو سیکھولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ فرسٹ فائیویرز آف لائف میں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس سیکھولوجیکل ڈیولپمنٹ کے اندر صرف ٹرمنگ وہ ہو پاتی ہے اب ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہم اپنے ارلی چائلڈھوڈ اور ارلی ڈیولپمنٹل سٹیجز کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ سنسیٹیف اور کیرفل رکھیں اور کانشیس ڈیول کی اوپر اپریٹ کرنے کی کوشش کریں بکاس وہی چیز آگے چل کر ہماری مچور لائف میں ہمارے ساتھ دیمونسٹریٹ وہ ہو رہی ہوگی اور اس مقصد کے لیے ہمارا بلیف سسٹم ہمارے ویلیوز ہمارے کاغنیٹیو ایسپیکٹس ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ کلیر اور ڈسکسٹ اور الیابوریٹڈ وہ ہونا چاہیے انہذا امپورٹن تھنگ is that سائیکو ڈیولپمنٹ اور آبیسی جب ہم بات کرتے ہیں سائیکو ڈیولپمنٹ کی تو وہیر ٹاکنگی بہت شروع سے ہماری زندگی کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہوتے ہیں جس میں کہ ہماری زندگی کے بہت سے ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس وہ انوالف ہوں گے پلیز ایسپیکٹنٹ رول ان ایکسیبیٹنگ پرسنن ایموشنل کنڈکٹ کہ ہم کس طریقے سے ردیعمل اپنا شو کر رہے ہیں ہمارا برتاؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہے ہمارا ایٹیجوڈ اور بہیویر کس بات پر دیپینڈ کر رہا ہے یہ تمام تر چیزیں ہماری سائیکو ڈینامک پرسپیکٹیو ان سائیکو ڈینامک ڈیویلپمنٹ کے ساتھ اسوسییٹڈ وہ یقیناً ہیں اس کے بعد we have to look on the fact کہ there should be a well-crafted لرننگ پلان which is a continuous process اور اس continuous process کے اندر آ کر ہی اس قائزن اپروچ کو ڈاپ کر کر ہی ہم بہتر طور اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ وہ بنا سکتے ہیں بکاز ہر لمحہ ہمارے لیے ایک ایمپرویمنٹ کا چانس وہ پروائیڈ کرتا ہے ہر لمحے میں ہمارے لیے نئی باتیں سیکھنے کو وہ موجود ہیں اور بہت ضروری ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم ان تمام لمحوں کو بہتر طور پر avail کرنے کی کوشش وہ کریں اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے گا کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ سے ریلیٹیڈ you have to be kind and supportive when embarking on a journey of self development اور جب تک ہم kind and supportive نہیں ہوں گے obviously اس وقت تک ہم trust بھی لوگوں کا win وہ نہیں کر سکتے ہیں so trust کو win کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنا حسن اخلاق وہ شو کرنا ہوگا the second important thing is try to create self renewal capability in the people کہ future میں وہ لوگ اپنے آپ کو self development کی طرف بھی وہ لے کر جا سکیں because جب وہ self development کو سوچیں گے تب ہی وہ اپنی will کو incorporate کریں گے along with their competencies and another important thing is that every individual has some unique ability help them to explore it ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی cutting edge expertise ہیں ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی competency ایسی موجود ہے جس کو use کر کے وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے تو ہمیں لوگوں کو help کرنا ہوگا اس کامیابی کو explore کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو help کرنا ہوگا کہ وہ یہ جان پائیں کہ ان کے لیے زیادہ بہتر aspect وہ کیا ہے جس میں وہ develop کریں ان کی personality سے related تو fill کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پر وہ زیادہ اپنے emotional intelligence کی demonstration کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں dear students ابھی ہم نے emotional intelligence کے context میں دیکھا کہ we need to develop ourself ہر لمحہ ہمارے لیے نئے تقاضے اور نئے پیمانے وہ لے کر آتا ہے اور ہر لمحے کے اندر ہمارے پاس ایک opportunity ہوتی ہے اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر ہم اس ساری کی بات کو conclude کریں تو ہر شخص کے پاس emotional intelligence کسی نہ کسی مقدار میں ہے تو سہی لیکن اس کو improve کرنے کی وہ ضرورت ہے conscious رہنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو mindful رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا and definitely we have to look on the fact کہ ہمارے psychodynamic perspectives وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم مزید بہتر اپنے آپ کو demonstrate وہ کر سکتے ہیں Thank you